السلام علیکم ویورز میں ہنا محجبین میں ہماری ہمارے ہیں میٹم پیپرز فال 2023 اور سٹوڈنٹس اپنے پیپرز دیفرن پلاتفارم پر شیئر کریں اور وہاں سے کلیکٹ کریں میں اپنے چینل پر اپلوٹ کریں ہوں کیونکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کی ریکویسٹ آئی تھی جیسے پہلے اپلوٹ کرتی تھی آپ پیپرز بیسے اپلوٹ کریں لیٹس so today's paper شیئر کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نہیں ہو ہیں then please میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلیک کرنا مت بھولے گا تاکہ upcoming lectures, different assignments, quizzes and paper screen notifications آپ تک پہنچ جائیں like بھی کیجئے گا, share بھی کیجئے گا okay, let's start first of all, as usual میں آپ لوگوں کو paper کی preparation کی tips دیتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اچھے طریقے سے اپنے preparation کر سکتے ہیں first of all, quizzes ہمارے 20 to 25 I think ہوتے ہیں تو اس کی preparation کے لئے بتاتی ہوں کہ کیسے کر سکتے ہو آپ نے کرنے ہیں latest quizzes اب latest quizzes کا کیا مطلب ہے کسی بھی subject کی بات کریں mostly جو subjects ہوتے ہیں جو mid term ہے اس سے پہلے quiz 1 اور quiz 2 ہو جاتا ہے تو آپ نے ایک تو اپنے والا quiz کرنا ہے secondly, different channels یا different websites I think آج کل تو YouTube channels پر different subjects کے quizzes uploaded ہوتے ہیں تو وہاں سے آپ لوگوں نے دیکھنے ہیں sometimes وہاں answer غلط بھی بتایا جا رہا ہوتا ہے تو آپ ساساً match بھی کر لیجئے گا اگر آپ کے پاس time ہو تو ٹھیک ہے تو یعنی آپ کے پاس بہت ساری collection ہو جائے گی quizzes کی تو آپ کے زیادہ تر quizzes جو exam میں آنے والے ہیں وہ same ہی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے quiz کی preparation ہو گئی جو subjective paper ہوتا ہے اس کی کیسے preparation کرنی ہے آپ handouts تو دیکھ ہی رہے ہوں گے لیکن آپ نے کیا کرنا ہے اس کے لئے MCQS کے لئے بھی past paper آپ use کر سکتے ہیں subjective کا جو ہے portion وہ آپ past paper سے idea لے سکتے ہیں کہ کس type کے questions پوچھے جا سکتے ہیں یا پھر اگر اس کے past paper کیونکہ بہت سارے subjects ایسے ہیں کہ ان کے جو handouts ہیں یا lectures ہیں ویڈیو lectures بھی change ہوئے ہیں اور باقی جو past papers available ہیں وہ 10-10 سال 15-15 سال پرانے ہیں تو problem ہوتی ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے MCQS سے ہی آپ کو idea مل جائے گا کہ کونسی question ایسے پوچھے جاتے ہیں ٹھیک ہے short میں long میں بھی ایسے ہی پوچھے جا رہے ہوتے ہیں question تو subjective کے لئے آپ لوگ کر سکتے ہیں کسے idea لے سکتے ہیں past paper سے idea ہو جائے گا کیسے question آتے ہیں اور یاد رکھے گا completely depend نہیں کرنا past paper پر کیونکہ بہت سارے students past paper پر dependent ہوتے ہیں اور پھر paper away away ہو جاتا ہے ٹھیک ہے سو ہمارے پاس ہے CS408 کے papers I think دو paper ہیں جو ایسے students نے شیئر کیا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سو لیٹسی MCQs جنید ویو ٹوپر ساری ہی ان سے ہی آئے ہوئے تھے تقریبا تقریبا یہ past papers ہیں انہی کے نیم ہے files کے short question three marks کے computers کیا ہے ہمارے پاس can be used in creativity یہ repeat ہوا تھا یہ کس نے کہا ہے یعنی یہ line کس نے کہی ہے alan کے جو بھی ہے اس کے بارے میں تھا likely اس type کا کچھ ہے یہ correct ہے اس کا پتہ نہیں repeated یہ repeated تھا suppose you are an HR manager and you have to record salaries and personal information about employees which technique will be best for this purpose یہ بتانی تھی next ہے which part of retina identifies colors photo receptors are on retina what colors are identified by these receptors long question میں تھا accordance and its types بتانی تھی differentiate between strategic and tactical aspects یہ بڑا پوچھا جاتا ہے next question ہے ہمارے پاس according to no attack survey statement one of any four computer physically attached by its owner address this kind of behavior of people and how to solve it یہ repeat ہوا تھا ہمارے پیٹ ہو گیا ہوگا next کسی student نے شیئر کیا ہے paper done mcq is all from file subjective میں تھا alarm clock کے بارے میں کوئی تھا bright and not bright side of computer کے بارے میں تھا deductive and inductive reasoning کے بارے میں تھا types of learning کے بارے میں تھا یہ paper ہے اور یہ set number one ہے جیسے papers آتے جائیں گے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دوں گی so مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care allah رکھے